موڈی کے رات میں ہم جالا سکھی لئیے ہزار چودہ میں جو موڈی لہر تھی وہ لہر کہیں نہ کہیں گم ہوتی نظر آ رہی ہے نمسکار سواگت ہے آپ کا ہمارے خاص کارکرم جنتہ کی پکار سنو سرکار میں لوگ سبح چنو کا بگل بچ چکا ہے اور ایسے میں ہم موجود ہیں ابھی تھکر بپا کولونی کرلا میں جانیں گے کہ آخر یہاں کون سے وقاس کاریے ہوئے ہیں جن کو جنتہ نے چنا جن لوگ پردینیدھی کو جنتہ نے چنا کیا انہوں نے جنتہ کی امیدوں پر کھرا اتر کر یہ ثابت کیا ہے کہ جنتہ کا فیصلہ صحیح تھا یا پھر جنتہ کا فیصلہ دو ہزار چودہ میں جو انہوں نے کیا تھا وہ غلط تھا یہی سب جان رہے ہیں عام لوگوں سے کیونکہ چنو ہونے والے ہیں آچار سہیتہ لاغو ہو چکی ہے آپ سے جانیں گے کہ جس طریقے سے دو ہزار چودہ کے بعد دو ہزار انیس میں پھر سے ایک بار چنو آ چکا ہے کیا کہنا ہے اس علاقے میں وقاس کاریوں کو لے کر آپ کا کہ کیا یہاں وقاس کاریے ہوئے ہیں یا نہیں ساڑھے چار سالوں کے اندر تو یہاں ابھی تلق جو الیکشن ہوا ہے ایم پی کا جو الیکشن ہوا اس کے بعد میں خالی پرشار کے اندر جو بھی تھے نیتہ لوگ آ کے دکھائی دیئے اس کے بعد ساڑھے چار سال کے بعد میں یہاں پر ابھی تلق کوئی نیتہ نہیں آیا ہے اور نہ ابھی کوئی کام ہوئے ہیں تکرب اپپا میں تو کوئی کام نہیں ہے ایم پی کے آمدار کی وجہ سے کوئی کام نہیں ہوئے اور نہ نگر سہوک کی وجہ سے جنتہ پریشان ہے جنتہ خود بولے گی جنتہ کے لیے آپ جنتہ سے سنیے میں تو ایک ماجین نگر سہوک ہوں اگر نگر سہوک سے ممو سے سننا وہ اچھی نہیں ہے جنتہ کے ممو سے سنیے آپ کو جو بھی یہ ایتھے پورو نگر سہوک گوتم سابلے جی جو بتا رہے تھے کہ دو ہزار چودہ کے بعد جو ہے یہاں پر کارے نہیں ہوا ہے آپ سے جاننا چاہیں گے انکل کہ دو ہزار چودہ سے لے کر دو ہزار انیس پریادت ورسز پونم مہا جن کیا یہاں پر کارے ہوئے ہیں جن امیدوں کے ساتھ آپ نے اپنا نیتہ چنا تھا انہوں نے کارے کیا ہے کارے تو کرتا ہے گلی گلی میں کام ہو رہا ہے اور پہلا بھی ہمارے کانگریش کا نام بدنام ہو رہا ہے کانگریش سب کام نہیں کرتی تھی تو یہ کھیل کیسا راستہ تھا اور کیسا بچے کو پالن ہوتا ہے یہاں پر کیا کارے ہوئے ہیں آپ کے نیتہ نے یہاں کیا کارے کیا ہے ابھی تو چل رہا ہے جو لادی وادی لگا رہا بچہ رہا باقی تو سمجھو کانگریش کیا جتنا سمجھو کہ یہ کم ہو رہا ہے کانگریش کے بعد کام زیادہ ہو رہا ہے ایسا کہنا ہے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ پبلک کر لیتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے کیا فرق ہے جب سے ویجے پی سرکار آئی ہے تب سے کام کم اور جاتیوہ زیادہ ہو گیا ہے جاتیوہ زیادہ ایسا ہونے سے کہ دلیتوں کے آریکشن سپریم کورٹ کا آڑر ہے کہ پچاس ٹکے سے آریکشن کسی کو دیا نہیں جائے گا جو بھی موڈی سرکار آریکشن ابھی دے رہی ہے جو گھوشنا کر رہی ہے وہ دلیتوں کا آریکشن ہے جب سے ویجے پی آئی ہے کام کم اور جاتیوہ زیادہ ہو رہا ہے مگر انکل تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر کام ہو رہا ہے کام ہو رہا ہے اور بہت اچھا کام ہو رہا ہے بہت اچھا کام ہو رہا ہے سائے سپنے میں ہوتا رہے گا ہمارے کاری میں تو نہیں ہو رہا کچھ اور ہو بھی رہا ہے تو اس کاری کا ایک نام ہوتا ہے سپنے میں کاری ہو رہا ہے کام دھرہ دل پر نہیں ہو رہا ہے ایسا کہنا ہے ان کا ایسا ہے ٹیم پہ کوئی آتے دیکھتے ہیں تو اس کو دیکھتا ہے ابھی کام آیا ہے ابھی آ کے یہاں مندر تک آ کے چلے جاتے ہیں تو اس کو کیا معلوم اندر گلی میں کام ہوا کے نہیں ہوا ہے تو یہاں پر کہنا یہ ہے کہ آپ لوگ کبھی آتے ہیں اور اس لیے آپ کو کام دیکھتا نہیں ہے آپ کیا بولنا چاہیں گے میں یہ بولنا چاہوں گا کہ بڑے بڑے پوشٹر لگتے ہیں نام چھپتے ہیں سب کچھ بس دکھاوے میں ہوتا ہے باقی کام حقیقت میں نہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے مطلب کام ان کے پوشٹروں میں اور نام ان کے بڑے بڑے بینر بڑے بڑے جرور لگتے ہیں پر کام ان کا ہم دیکھنے جائیں گے نہ کہ وہاں پہ کام ہوا ہے تو وہاں پہ جتنا ہی یہ بتا دے نا اس کا دو پرسنٹ بھی کام ہوا نہیں ہے ایسا کہنا ہے کہ بھائی گلی کے اندر جائے یہ مندر ہے تو ایک گلی کے اندر جائے یہ مندر آت پانچ سال سے ٹوٹا ہے ابھی تک وہ بنا نہیں ہے بجے پی کی سرکار نے ہی پونا ماجین نے وہ ناریل توڑا ہے ابھی تک ہی بیٹھا ہے تین نمبر پاڑے گا تو کام چلو تین نمبر کے جو پاڑے کے جو لوگ ہیں وہ مجبوط تھے اس کے لئے وہ مندر بن گیا بیچ میں انہوں نے بھی بوٹ لگایا تھا کہ فنڈ کی ضرورت ہے آپ لوگ آئیے پونا ماجین نے ایک کام یعنی کہیں نہ کہیں آپر دو حصوں میں جو ہے پبلک بڑھتی نظر آ رہی ہے ایک بی جے پی سپورٹ کر رہی ہے اور ایک کانگریس کو سپورٹ کر رہی ہے دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ آخر جو مدے ہیں ان مدوں میں دم قسمیں ہیں باتوں میں دم قسمیں نظر آ رہا ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ جو پانس سال کا اتحاس رہا ہے دو ہزار چودہ سے لے کر دو ہزار انیس کے بیچ کا کیا یہاں پر کرلہ میں کام ہوا ہے ہوا ہے کام کون سے کام ہوئے ہیں جس کے آرہار پر بول سکتے ہیں کہ نہیں کام ہوا ہے پہلے پہلے گندگی بہت رہی تھی ابھی گندگی کم رہ رہی ہے ساپ سباہی ہو رہی ہے پہلے نہیں ہو رہی تھی پہلے کام نہیں ہو رہا تھا ابھی ہو رہا ہے کام آپ کیا کہنا چاہیں گے ان کا کہنا ہے کہ پہلے کام ہو رہے تھے ابھی پہلے ابھی کام ہو رہے ہیں پہلے نہیں ہو رہا تھے پہلے بھی کام ہو رہا تھا لیکن جب سے دیکھا جائے جہاں تک کہ دیکھا جائے ہم نے بچے لوگ تھے جو 26 جنوری اور جو 26 جنوری گئی تھی ہم نے کئی بار آکے وہاں پہ جو کچھرا تھا بی ایم سی میں ہم نے کملیٹ بھی ڈالی تھی اور ان کے پاس آفیس میں بھی آکے گئے تھا کچھرا تک ہمارے کو اٹھانے کے لیے بولا گیا تھا تب بولتے گی روز صوبے بی ایم سی کی گاڑی آئے گی یہ یہاں پر سانسط سے لے کر کے یہاں کے نگر سیوکوں تک کو نگر سیوکوں پر بھی آواز لوگ اٹھا رہے ہیں کہ نگر سیوک کو بھی انہوں نے کام کے لیے بولا مگر وہ بھی نہیں کام رہے کوئی کام نہیں نمبر پارہ آج پانچ سال سے کھڑے کے اندر پڑا ہوا ہے سنڈاس کا پانی لکھل رہا ہے آج بھی ادھر ابھی بھی گھٹر لینڈ چوکا بھی ادھر سنڈاس لکھل رہا ہے بی جی پی کے سپورٹر میں سے کانگریز کے سپورٹر ہم نے کونے نگر سے کو ہم پہچانتا ہے پائلٹی کا بات نہیں آج پانچ سال سے وہ کھڑے میں ہمارا جانم ادھر سے بڑے دیر سے ہم مجھے سن رہے تھے انکل میں آپ سے جانا چاہوں گا دیکھیں پبلک اوپینین ہے پبلک کی بات ہے کیا کہنا چاہیں گے کیا کہنا چاہیں گے میں چمبر میتا ہوں ادھر میں رہتا ہوں یہ بھارت بھارت کو تو دیکھ رہے ہیں دوہزار چودہ میں موڈی لہر تھے موڈی جیت کر رہا ہے دوہزار انیس میں چناؤ ہے اور یہاں سے امیدوار ڈکلیئر ہو چکے ہیں اس پر میں موڈی کا بات کر رہے ہو ہو نا تو موڈی کا لیر تو چل رہا ہے نہیں چل رہا ہوں معلوم نہیں ہے لیکن موڈی کے راج میں ہم زیادہ سکھی نہیں ہے کیوں نہیں سکھی کیا ہم روزگار 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 نہیں مل رہا ہے اور اریکشن ویروڈی مدہ چلتے ہر دن مردہ وہ چل رہا ہے اریکشن ہٹائیں گے وہ کریں گے اور روزگار روزگار جو ہے ایک دن چپٹ ہو چکے یعنی مدے کی بات نہیں ہو رہی ہے ہوا 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 ہی موڈی جی بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہمارے بھارت میں اور ان کا یہ ہی نعرہ کی سب کا ساتھ سب کا وکاس اور وہ آنے والی یوہ پیڑی کو ہمیشہ سمرتیت کر رہتے رہتے ہیں کی کہ سال میں یوہوں کو پکوڑے بیشنے کے لیے مجبور کرنے کیا کروایا ہے نہیں نہیں انہوں نے بہت سارے اچھے کاریا ہے جو کی سامانی لوگوں کو پتہ نہیں ابھی تک یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پکش میں تقرار ہے لوگ اپنے اپنے مدے پر اڑے ہوئے ہیں اور ایسے میں کچھ لوگ جو ہیں موڈی سرکار کی فیصلے کو سرا رہے ہیں کھل کر ان کا سمرتن کر رہے ہیں آپ نے موڈی سرکار پر کھل کر سمرتن کیا ہے کہا ہے کہ موڈی سرکار اچھا کام کر رہی ہے اور کیا کہنا چاہتے ہیں ہم کہنا چاہتا ہے یہ کہ مدہ بہت بولا ہے کہ یہ کرے گا وہ کرے گا ہم ہم راجستان ہی ہیں راجستان میں رہتے ہیں اور ادھر بھی رہتے ہیں ادھر بھی رہتے ہیں سوچالہ بنائے گا تم کو پائشہ دے گا بنانے کا وہ کرنے کا ایک بارہ آزار کے دو بارہ پائشہ نہیں دیا بارہ پائشہ نہیں دیا کتنے لوگوں کو حقیقت بولتا ہے اور ہمارے کانگریش ہے نا اندراجی کام کیا جیسا کوئی نہیں تو ساہولے جی کیا ہے نہیں کوئی کسی کا کوئی نہیں کیا بولو میں بتا ہے ان کے آج میں سب کام اچھا کیا اور سب ایک بار ایک بار آپ لوگ سب زہر سے بولنے ایک بار سب سب ہی لوگ زہر سے بولنے جائے ہند میں بات یہاں پہ کیا ہے جو گریب آدمی روز مردہ مردور آ رہا ہے مردور ہے چھوٹے مردوری والے کو اس کو اتنا پریسان ہی ہوتی ہے موش پالٹی میں جاؤ بینک میں جاؤ راشن کی دکان میں جاؤ یا کوئی شیٹی کی دکان پہ جاؤ اتنا پریسان ہو رہا ایک تو مردوری کم دوسرا اس کو ٹائم زیادہ دینا پڑتا ہے لائن لگا کے لائن لگا کے لائن لگا کے سابلے صاحب کے پاس چاہے ہیں لوگ آپ کی طرف کہہ رہے ہیں میں جانتا سے بات نہیں جانتا ہے وہ میری مد داتا ہے اور ان کے cross میں میں بولنا نہیں چاہتا جو آنکل بول رہے ہیں سابلے جی کے راج میں کچھ کام نہیں ہوا سابلے جی کے راج میں جو کام ہوا ہے نا یہ دو سال میں ان کو نانی کا دودھ یاد آگیا ہے ان کو دو سال میں دو سال سال کے اندر ہے نا ایک منٹ پلی سر پہلا تھا رویندر پوار کے پہلا کام کیا بہت اچھا کیا جو پڑا پانو آیا تو لونگی لگا کے مدراشی تھا لونگی لگا کے آیا ہے رکھ چل بچارہ رہنے کو جگہ نہیں ہے جب وہ بنیا ڈبل نہیں تو کیا کام تو کیا وہ وہ بہت اچھا کیا کام وہ واپس آیا بھی نہیں ہے میں تو ایک ہی بات بولتا ہوں میں دن रات ریکر بھائیوں کے ساتھ میں دن رات کا کرتا تھا سبھی لوگوں کے ساتھ نہیں پہلا تو سب سے زیادہ ریکر لوگوں کے ساتھ میں جتنے بھی ہے نا آج جتنے بھی میرے دوست ہیں میرے بھائی یہ سب ریکر بھائیوں کے ساتھ میں رات دین جو یہاں کی پوری داداگیری ختم ہو گئی یہاں پر کوئی بھی دکھی نہیں تھا اتنی اچھی پوزیشن ہے آج کا جو پوزیشن ہے آج جنتا نے آپ کو بتا دیا ان کا دکھ در بہت جلد 2021 آنے والے چناؤں ہونے والے وہ آگے کی بات ہے وہ آگے کی بات ہے پر ابھی ابھی کا جو ماہول ہے ابھی کا جو ماہول ہے وہ جنتا جان چکی ہے اور جو جو دبے ہیں جو کوچے ہیں بیچارے کوئی کسی کے بات بولتے ہیں موڈی جی کے راج میں کیا ہو رہا ہے موڈی جی اگر انکل بولے ہم راجستان یہ تو راجستان میں اگر کانگریس کی ستہ آ رہی ہے کانگریس کو ووٹ دیا جا رہا ہے تو یہاں پر بھی جو بھی ہے جتنے میں لوگ پڑے لکے ہیں بزرگ ہیں سمجھدار ہے باقاعدہ میرا ایک تذوربہ کہتا ہے کہ جو کانگریس نے دیا ہے وہ کسی نے نہیں دیا ہے اور کانگریس ہی دے گی اور یہ میرا دعویٰ ہے ابھی ایسا ہے پپلک تو بدلاؤ چاہی گیا ابھی پانچ سال نے پپلک پریشان ہو چکی ہے ہر طرقی سے پریشان پپلی ہو چکی ہے بدلاؤ تو پپلک 100% لانی ہے سوٹکہ لانی ہے جیسے یہاں بڑے بڑے سانسد ہے نگر شیف کے ہاتھ میں چھتر فنڈ کم رہتا ہے نگر شیف کے ہاتھ میں فنڈ کم رہتا ہے چھوٹا فنڈ رہتا ہے تو بڑا جو فنڈ ہوتا ہے سانسد میں ہے ایمیلے میں ہیں ان کے پاس بڑا فنڈ ہوتا ہے تو میرے سرکاں سے یہ کہنا ہے یہ سرکاں سے یہ کہنا ہے کہ جو پروبیٹ ٹیکس ہے جو گریبوں کے جو جھوپڑ پٹیا ہے جو ٹیکس ایتنے بڑا دی ایک طرف پادان منتری صاحب بول رہے ہیں کہ ہم گریبوں کو مکان دیں گے گھر بنائیں گے گریبوں کو اوپر لائیں گے اس کو لیول میں کریں گے بڑے پر آج اسٹیتی اتنی خراب ہو چکے کہ اتنی آمدنی نہیں جو ٹیکس بھر سکے دگنا ٹیکس لگا کر آج سات دن کا نوٹس ہم کو دے رہے ہیں کہ نہیں تو جپت کر دیں گے پروپٹی سات دن میں اگر آپ پیسہ نہیں بھر ہو گئے تو تو یہ سرکاں سے ہم یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پوٹو پاس آپ خالی نام کے لیے بولتے ہوں وہ ایک ہی جو پڑ پٹنی پوٹو پاس ابھی تک نہیں مل رہا ہے بیچارے جاتے آپ نے جو پڑ داری آپ نے پوٹو پاس لینے کے لیے اپلیکیشن کر کر کے لائن لگا لگا کہ چکر کھاڑ کر پریشان اپن پوٹو پاس ان کا حق ان کو وہاں نہیں ملتا ہے تو میں جو یہ سرکار سے یہ کہنا ہے کہ گریبوں کا حق وہاں تک نہیں پوچتا ہے موڈی سرکار پر آپ نے بھروسہ کیا اس کا ریزلٹ موڈی سے تنگ آگے لوگ کیسے تنگ آگے اب کیا ابھی پلواما میں ہم نے پاکستان کو جھکا دیا بتا اور میڈیا الیکٹرونک میڈیا ہماری سرکار ہمار رہی ہے ہماری سرنا مر رہی ہے مانے پردان مندر جی کو سرنے کے بدلے سرے کو مارو خود بھی خود بھاگ جائیں گے اور آج دیش آرثیق مندی سے گزر رہا ہے آرثیق مندی سے پورا بھاردواز اتنے ٹیکس آج نمک بھی لیتے ہیں سویو ٹیکس لگتا ہے دکان دار وہ ٹیکس حجم کر لیتا ہے اور اپنا پیٹ بھر رہا ہے بیل تو دیتے بھی نہیں وہ اس لئے پاندر لاکھ بینک میں آئیں گے پاندر لاکھ پاندر لاکھ ایک منٹ پاندر لاکھ بولے میں ہر گریبوں کی کونوں بھیجوں گا اور دو کروڑ ہر مینے روزگار دیوں وہ روزگار بھی نہیں ہے کچھ نہیں ہے اور پھول پاما میں انتقواد اٹک ہو ہے مانن یہ پردان مندری جی چورو میں سبا کر رہے ہیں چورو میں میں پوچھ رہا ہوں لالچو کشمیر کا بھارت بھارت دیس ہے لالچو کشمیر کا بھارت دیس ہے اس پہ جنڈا نہیں بھران رہے ہیں بھائیوں کا خون بھائی یہ موڈی جی اچھے دن تھی آپ کے جاتے دن سے کیا کر رہی کیا کر رہی تھی ہمارے بھائی راجستان کے مارے درد ہوتا ہی درد آپ کے جاتے دن سے کیا کر رہی ہمارا وہ آتن کے حملے سے ہمارا دندہ نہیں چلا کھانے کے باندے پڑ رہے یہ آپ کے اچھے دن تھی موڈی جی موڈی سرکار رکٹوش کرنا چاہتا ہوں پلیز آپ کی جاتے دن سے کیا کر رہی تھی آپ سرپ پہ بیٹھے ہو وہ آتن کے اندر کیسے آگے آپ کا قبلہ جاتا ہے تب تو پوری روڈ جاب کروا دیتے آپ کی سینہ جاری تب آپ کھاتے آپ کی بہا پر وہ روڈ بلک نہیں کروا سکتے یہ اچھے دن تھی موڈی جی آپ کے سر دو ازار چھوڈا جملے والا تھا یہ دو ازار اندیس ہے انہوں نے ساڑھے پانچ سال ساڑھے چار سال میں لولی پاؤں دے کے اپنے سرکار چلا لیا یہ دو جار انیس ہے جنتہ سمجھ چکی ہے کسان سمجھ چکا ہے میڈل کلاس سمجھ چکا ہے کھالی پیشے والا کا سپورٹ کیا ہے اس میں سب آبانی اڈانی یہ نیرو موڈی 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 تین موڈی اور یہ چوتے موڈی جی ہے اور یہ ابھی تھوڑے دن کے مہمان ہے آپ انتظار کرو تیس مہی کا پھر جنتہ دکھائے گی اس جنتہ کا تماچہ ابھی دیکھا نہیں ہے دو جار چودہ جملے باز تھا لولی پاؤں تھا دو جار دو کروڑ دو کروڑ یوہ کو روزگار پندرہ لاکھ کھاتے میں نوٹ بندی کر کے یو پی جیت لیا نوٹ بندی کر کے یو پی جیت لیا بھارت کے چھے راجے اور جیت چکے اب نوٹ بندی کا کام بند ہو گیا انہوں نے جیبے پڑھ لی اب چناہ میں تجوریہ بھاٹیں گے اور ابھی جنتہ بے کپ بندے والی نہیں میں یہ چھیت کا بچپن سے نگرک ہوں تکروا کولینی میرا زنب ہوا ہے وارڈ کا مرے اکشے کون چھتر ہے یہ چھتر میں ورکاس کے جو باتیں ہوتی ہیں یہ گھٹر نالی یہ لادیاں گلی گلی میں وہ چھوڑ کے اس بشے کے چھوڑ کے میں آگے کی بات کرتا ہوں یہ جو ہمارا اکشے کون جو وارڈ ہے یہ جتنی سلوپ سوچالے ہیں بنی ہوئی ہیں اور بنتی ہیں نگرشیوک جو بھی آتے بنتے ہیں اوپر سے ماراو لگاتے اس کو نیا دکھاتے فنڈ فاسٹ کروا کے وہ چلے جاتے ہیں پر اصلی پابلم یہ ہے یہ جو شیونگ لائن یا سے جو پچاس سال پورا ہی لائن ہے وہ جنی ہو چکی ہے اس لائن کو درست کر دے ہوئے تو گھر گھر میں یہ سلوپ سوچالے اور سوچالے گھر میں بن جا ہوئے جو کاری کرنا ہے گھٹر کا مین لائن کا وہ کاری نہیں کرتے خالی سوچالے کو لادی کرن کرنے سے ٹائل لگنے سے وہ نیتکرن نہیں ہوتا ہے سووی کرن جب ہوتا ہے جب گھٹر کی جو پابلم ہے ہر بارس کے اندر ہر پاڑے میں ہر مولے میں ہر گھر کے سامنے گندی گندی سنداز بگر آتے باس کلے لے کہ ہم مجبور ہو جاتے ہیں پھر کممنٹ کرتے ہیں مہاندان گرپالین کیا کریں گے دکھاوٹے گاڑیاں آتے بھڑتے پمپ مارتے چلے جاتے ہیں پمپ ماریں گے ایک دن دو دن وہ پمپ کی سکایت رہتی ہے تو جب یہ لائن کا کلر اگر سلوش ہو جائے نہیں لائن ڈل جاوے گھٹر لائن مین لائن میں جھوڑ جاوے تو یہ پریشانی پورے ختم ہو جائے گی ایک دوسرا یہ سرکار نے جو یہ سرکار اگر پانچ سال میں صحیح ڈھنگ سے گریبوں کی کام کرتی تھی بیروزگار کو روزگار دیتی تھی تو یہ سرکار ہمیشے رہتی تھی پر یہ سرکار برابر روزگار نہیں دینے کارن سے کچھ پپلک ناراج ہے آج جتنے بھی بومبائی کے اندر جو گریب لوگ دھندہ کرتے ہیں فوٹ پارٹ پر کرتے اپنا گوجارک بناتے ہیں آج سبھی فوٹ پارٹ پر بیروزگار بیروزگار ہو چکے نہ نوکریہ ملتی پڑے لکھے لوگ اچھے اچھے ایجوکیشن لیوے لڑکے لوگ ان کو نوکریہ نہیں ہے نوکریہ کے وعدہ کرتے ہیں وعدہ سے پیٹ نہیں بڑھتا ہے وعدہ کرنے سے پیٹ نہیں بڑھتا ہے راشواد کو لے کر تو سمیں بہت اتصا ہے راشواد ایسا ہے کہ سر انجان آدمی جو نہیں جانتے ہیں جو بیپاری ہے جو سچکھک ہیں وہ اس چیز کو مودے کو اٹھاتے ہیں جیسے سبیدان کو سبیدان کو سبیدان کو چھیرچار کرنا جاتی وعد میں لپڑا ڈالنا یہ کس نے بتا ہے یہ جاتی وعد لڑائی کا کیوں کر رہے جو کام کرنا ہے جو وعدہ آپ نے کیا وہ کام کر رہی ہے یعنی کل ملا کر کے یہاں پہ گوہتم سابلے جی موجود ہیں مگر ان سے ابھی نہیں بات کریں گے کیونکہ یہ جنتا کی بات ہے تو جب ہمارے ساتھ یہاں کے نگر سیوک رہیں گے تو اس وقت ہم بات کریں گے گوہتم سابلے جی سے اور پوچھیں گے ورطمان نگر سیوک اور پروے نگر سیوک میں کیا فرق ہے مگر آج جو ہم نے بات کی جنتا کی بات کی تو اس میں یہ بات سمجھ کر آئی کہ دو ہزار چودہ میں جو مودی لہر تھی وہ لہر کہیں نہ کہیں گم ہوتی نظر آ رہی ہے اور آدھے لوگ بڑھتے نظر آ رہے ہیں مودی جی کے فیور میں آدھے کانگریس میں اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ جب 23 تاریخ کو ریزلٹ آئے گا تو اس ریزلٹ میں پرنام کس کے پکش میں آتا ہے فی الحال اس شیطرے سے پریادت ورسز پونہ مہاجن چنووی اکھارے میں اتر چکی ہیں اب ان کا پرچار زور پکڑے گا تو آج ویڈیو جنرلسٹ نیاز خان خساد دی جے خالد ملک کو اجازت کسی اور شیطرے میں کل پھر کسی اور سبات ہوگی اور کسی اور مدے پر تب تک کیلئے نمسکار مودی کے رات میں ہم جالا سکھی لئے ہیں 2014 میں جو مودی لہر تھی وہ لہر کہیں نہ کہیں گم ہوتی نظر آ رہی ہے موسیقی